اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے سب خیرے سے ہوں گے سب ٹک ٹاک ہوں گے اور مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اس دن جس دن میں نے ریاکشن کرنا ہوتا ہے سابرہ کی ویڈیو پر تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے بتا نہیں کیوں ہوتی ہے اور ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میری ہمیشہ آپ سے یہ چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا چینے جی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اگر میں بات کروں ان کے تھم نیل کی تو تھم نیل پر انہوں نے ایموچی لگایا ہوا تھا رونے والا جو بہت زیادہ رو رہا ہوتا ہے ایموچی وہ لگایا ہوا تھا اور لکھا ہوا تھا تھم نیل پر لوگوں نے ہمیں مفت کا دشمن بنایا ہوئے اور نیچے لکھا ہوا تھا کہ خدا کے لیے ہمیں جینے دو لیکن آپ تھم نیل کو دیکھ کر یوں نہ سوچئے گا کہ ویڈیو انہوں نے روتے دوتے شروع کی ہوگی وہ صرف ایک ایموچی تھا وہ انہوں نے جسٹ ایسی لگایا ہوا تھا اور جو اتنے موٹے موٹے ڈائلوگ لکھے ہوئے تھے وہ بھی صرف ڈائلوگ ہی تھے جب ہم ویڈیو کو اوپن کرتے ہیں تو ہمیں سابرہ چائے بناتے میں نظر آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں تو آپ سب بہن بھائی یہ چاہتے ہیں کہ میں جواب دوں کہ ان کے درمیان کیا مسئلہ ہے کون سے بہن بھائی چاہتے ہیں مجھے کوئی ایسا کمنٹ آپ کی کسی بھی ویڈیو پر نہیں نظر آیا جو آپ اتنا بڑا جھوڑ بھو رہی ہیں کون سے بہن بھائی ہیں وہ بہن بھائی سامنے کیوں نہیں آتے وہ آپ کو خفیہ کمنٹس کرتے ہیں مزید آپ کہتی ہیں کہ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں بتاؤں گی تو بتایا تو آپ نے نہیں تھا پوری ویڈیو ہم نے دیکھی ہے آپ نے ایسی کوئی بھی بات نہیں کی جس طرح سے آپ نے تھم نیل اور ٹائٹل لکھا ہوئے ہیں اس طرح کی تو آپ نے کوئی بھی بات نہیں کی ہے اس کے بعد آپ بقائدگی سے اپنے ویڈیو کا سٹارٹ کرتی ہیں اور آپ کو اس ٹائم یاد آتا ہے کہ آپ نے ابھی تک شاید سلام نہیں کیا تو آپ اپنے دانتوں کو نکالتی ہیں جس میں سے ایک ٹوٹاوہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے خیر ہے کوئی بات نہیں کبھی کبھی یہاں سے ہو جاتا ہے تو آپ کہتی ہیں کہ السلام علیکم پیارے بہن بھائیوں امید ہے آپ کہہ رہی سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے تو جی آج کا ولوگ شروع کرتے ہیں شام کا ٹائم ہو رہا ہے اور ہسی مجھے اس لیے آ رہی ہے کہ انہوں نے جو کپڑے پیانے ہیں ارے یار کوئی تو کچھ تو ولوگ بنائے یہ کیا آپ دکھا رہی ہیں کیا دکھا رہی ہیں اتنا نمبہ چوڑا آپ ولوگ بناتے ہیں اور دکھانے کے لیے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں رہ گئے ہیں خیر جی ہمارا تو کام ہے پوائنٹس نکالنا دیکھتے ہیں آگے کہتی ہیں کہ انہوں نے جو کپڑے پیانے ہوئے وہ میں نے پریس کر کے نہیں دیئے تو میں ابھی جلے جاؤں گا مطلب ان کے ہزبن کہتے ہیں کہ میں جلے جاؤں گا تو وہ وہاں پہ میں تو بڑا افسر لگا ہوں تو لوگ کیا کہیں گے میری پرسنیلٹی کو دیکھ کر لوگ کیا کہیں گے لوگ میرا مزاق اڑائیں گے لوگ مجھے پاگل پاگل بول کے پتھر ماریں گے یہ تو سارا مزاق تھا یعنی ایسی کہا ہے یہ ان کی ویڈیو میں نہیں تھا تو مزید سابرا کہتی ہیں کہ میں نے ان سے کتنی دفعہ کہا ہے کہ مجھے ہینگر لا کے دیں اور میں کپڑے پریس کر کے اس میں لگا کے ہینگ کر دیا کروں گی سابرا جی ابھی آپ فکر نہ کریں اب آپ آگئی ہیں اس گھر میں آپ سارا نظام ٹھیک کر دیں گے جو چیزیں نہیں ہیں وہ آ جائیں گی کیونکہ لینے تو آپ کے پیسوں سے ہی ہیں ساری چیزیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بس آپ آرڈر کرتی جائیں ساری چیزیں لسٹ بناتی جائیں آپ اور آتی جائیں گی ساری چیزیں آپ کی ہر فرمائش سر آنکھوں پر اور سابرا جی مجھے آپ یہ بتائیں اس میں اتنا آور آور ہو کہ ہسنے کی کیا ضرورت ہے خام خواہ کے دانت آپ کیوں دکھا رہی ہیں چلیں جی مزید ولوگ کو تھوڑا سا اسکپ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سابرا کے پاس ٹائم نہیں ہوتا سابرا کہتی ہیں کہ صبح شام کبھی کام کا ٹائم ہوتا ہے یہ کسی چیز کیا ہوتی ہے یہ ہمیں آپ وضاحت کر دیں تو کسی چیز کے بعد آپ کہتی ہیں کہ اس میں قصور صرف میرا نہیں ہے اس میں آپ کا بھی قصور ہے ہم دونوں کا قصور ہے میرا قصور نہ بنائے گا نہیں اور پھر ایک دفعہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تو جی شام کا ٹائم ہے کیا خیال ہے ولوگ تھوڑا بڑا نہیں ہو رہا اسکپ نہ کریں تھوڑا سا نہیں نہیں انہوں نے ابھی ایک نئی بات کی ہے انہوں نے ایک نئی بات یہ کی ہے کہ آج گیس ختم ہو چکی ہے تو آج ہم چولے پہ چائے بنا رہے ہیں ویسے ہر دوسری ویڈیو میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ آپ چولے پر ہی چائے بنا رہی ہوتی ہیں کبھی کبھی سیلنڈر پہ بنا رہی ہوتی ہیں میرے خیال سے ہم تھوڑا سا سکپ کرتے ہیں ولوگ کو میں نے جسٹ دس سیکنڈ ولوگ کو سکپ کیا اور بڑی مزے کی بات مجھے پتہ چلی ہے کہ ساتھ میں ہم نے کھانے پاپے پاپے ساتھ میں کھانے یہ ہمیں نئی بات پتہ چلی ہے اور جاوید انکل جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ویسے آپ نے میرا نام بدنام کیا ہوا ہے پاپے آپ بھی کھاتی ہو ایسی کوئی بات نہیں ہے اور یہ جو پاپے ہیں یہ اچھے والے پاپے ہیں یہ کوئی عام پاپا نہیں ہے دس روپے کا ایک پاپا ہے دس روپے کا پورے مطلب دس روپے کا ایک پاپا ہے اتنے قیمتی پاپے یہ میرے خیال سے انہوں نے سابرا کے آنے کے بعد یہ دس روپے کا جو ایک پاپا ہوتا ہے یہ شروع کیا ہوگا ورنہ یہ پتہ نہیں کہیں سے ڈھونڈ کے لاتے ہوں گے سستے والے پاپے جو ایک روپے کے چار آتے ہوں گے تب ہی ان کو یہ مہنگا لگ رہا ہے ورنہ ہر جگہ پہ اسی طرح ہی پاپے ملتے ہیں رس ہمیں تو یہی پتہ ہے کہ مہنگے ہوتے ہیں کافی زیادہ مہنگے ہوتے ہیں یہ پتہ نہیں اس طرح کیوں بول رہے ہیں میرے خیال سے انہوں نے سابرا کے آنے کے بعد ہی یہ پاپے کھانے شروع کی ہیں ورنہ یہ جا کے ہول سیل سے لے کے آتے ہوں گے سستے والے مزید ہمیں گیان باٹھتے ہوئے جاوید انکل کہتے ہیں کہ یہ پاپے میدے کو کچھ بھی نہیں کہتے لوگ بریڈ کھاتے ہیں بریڈ اس لیے کھاتے ہیں کہ ہلکی پھلکی بوک میں ہلکا پھلکا پاپا مطلب یہ کیا تھا بریڈ اس لیے کھاتے ہیں کہ ہلکی پھلکی بوک میں ہلکا پھلکا پاپا اب آپ ہمارا دماغ خراب کر رہے ہیں جاوید انکل بہت ہو گیا اسکپ کرتے ہیں آج کے ٹائٹل میں آپ نے یہ کیوں نہیں لکھا کہ سابرا نے پہلی دفعہ پاپے کھائے یا میں نے پہلی دفعہ اتنے مہنگے اتنے مہنگے زندگی میں پہلی دفعہ دس روپے کا ایک پاپا جو ہوتا ہے وہ والے پاپے میں نے کھائے یہ ٹائٹل ہونا چاہیے تھا نا تھم نےل بھی اسی طرح کا ہونا چاہیے تھا خیر جاوید انکل کہتے ہیں کہ سابرا آج آپに بھی کھانے ہے پاپے ابھی تھوڑی در پہلے تو آپ کہہ رہے تھے گئے صرف میں نہیں کھاتا آپ بھی کھاتی ہیں اور ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بھی کھانے ہیں مطلب پہلے وہ نہیں کھاتی تھی جو اب آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے بھی کھانے ہیں اور viewversion آپ لوگوں نے بس ایک ہی پاپا کھانا ہے پاپے پورے نہیں ہوں گے کیونکہ ہم چار بندے ہیں اور پاپے نہیں سوری کتنے پانچ بندے ہیں اور پاپے چار ہیں تو آپ لوگوں نے ایک ہی پاپا کھانا ہے اسی وجہ سے ان بچارے جعوید انکل نے اور میسیز ندیم نے آدھا آدھا پاپا کھایا اور ویورز مجھ سے یہاں پہ بہت بہت بڑی مسٹیک ہو گئی ہے میری ویڈیو تقریبا اب سات منٹ کی بن چکی ہے اور ان کی ابھی تک چار منٹ کی بنی ہے تو میں اب ویڈیو کو بہت زیادہ اسکپ کرتی ہوں اور پوائنٹ پہ لے کے جاتی ہوں ویسے میری ویڈیو یہ پاپوں کے چکر میں ہی لمبی ہو گئی تھی نہیں تو یہ جو بیچ میں پاپڑ اور چرارے مرارے پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے تھے عجیب جیب نام لے رہے تھے پاپڑوں کے اور سلینٹیز وغیرہ کے تو میرا دل کر رہا تھا میں اس پہ بات کروں خیر کوئی بات نہیں اب ہم جو انہوں نے لاسٹ میں بات کیا جس جو انہوں نے ٹائٹل اور تھم نے لگایا تھا اب ہم ڈریکٹ اسی پر ہی بات کرتے ہیں فرماتی ہیں سابرا میڈم تو جی ابھی ہم اندر آ چکے ہیں جو باتیں میں نے کرنی ہے وہ میں باہر نہیں کر سکتی اس لیے اندر آ گئی تو جی لوگ تو مفت کا ہمارے پیچھے پڑ گئے ہیں اس میں نہ کوئی ہمارا لائن ہے نہ دین ہے کیونکہ ہم تو ساری برادری سے کٹ چکے ہیں تو سابرا میڈم آپ کو بھول گیا ہے آپ تو اپنے گھر گئی تھی دروازے میں کھڑی ہوئی تھی پھر کیمرہ بند ہونے کے بعد شاید آپ کے گھر والوں نے دروازہ کھولا تھا وہ ساری ویڈیو بھی میں نے بنائی تھی آپ تو گئی تھی اپنے گھر آپ تو کہتی تھی کہ میرا اپنے گھر آنا جانا ہے میرے گھر والے بھی آتے ہیں ہم کسی سے نہیں کٹے ہیں کبھی آپ کیا بول رہی ہوتی ہیں کبھی آپ کیا بول رہی ہوتی ہیں اتنی اتنی زیادہ جھوٹ اور آج کی ویڈیو میں آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ صرف ہم ہمارے گھر والے ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور کوئی نہیں ہمارے ساتھ تو وہ کیا تھا جو آپ کے پاپا جی نے جعوید کے بابا جانی کے ساتھ نہیں پاپا جانی کہوں تو وہ زیادہ بہتر ہے گا پاپی آج آپ نے کھائے بھی ہے نا تو جعوید کے پاپا کے ساتھ بیٹھ کر جو ویڈیو بنائی تھی وہ سب کیا تھا اب آپ کہتے ہیں کہ باقی کسی برادری کے ساتھ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے نہ ہمارا کوئی واسطہ رہا ہے نہ کوئی ہمارا رشتہ رہا ہے سب کچھ ختم ہو چکے تو آج آپ کو پتہ چلا ہے سب کچھ ختم ہو چکے ہم تو اتنی ویڈیوز بنا چکے ہیں آپ کے اسی موضوع پر تب تو آپ مانتی نہیں تھی کہ سب کچھ ختم ہو چکے اب آپ اپنے مو سے کہہ رہی ہیں کہ سب ختم ہو چکا ہم برباد ہو گئے ہم لٹ گئے نہیں ویسے یہ تو آپ نہیں کہہ رہی تھی آپ تو بڑے دات نکال کے بیٹھ ہی تھی آج مزید آپ کہتے ہیں کہ پھر بھی مطلب کچھ ہے نہیں لینا دینا کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی لوگ ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ کی یہ جو آپ کی فیملی میں جو آپ کی برادری میں ہو رہا ہے یہ ہمیں آپ بتائیں تو سب سے پہلے تو میں آپ سب کو یہ بتانا چاہوں گی کہ انہیں کوئی کمنٹس کسی قسم کے کوئی کمنٹ نہیں آیا اس طرح کا یہ ایسے خود سے جھوٹ بول رہی ہیں دراصل یہ سب کا اشارہ اس طرف کرانا چاہتی ہیں کہ اگر کسی کا دھیان ابھی تک بھی نہیں گیا ہے سونیا کی طرف اور وسیم کی طرف تو آپ سب لوگ غور کریں کہ ادھر کیا چل رہا ہے اور شاید ان لوگوں کے بیچ میں کوئی لڑائی ہو رہی ہے یا اس طرح کی کوئی بات ہے تو آپ لوگ ادھر غور کریں اور ان کے بیچ میں ہے بھی کیونکہ کچھ نہ کچھ ہے ان کے بیچ میں کچھ فائٹ ہے ان کے بیچ میں چل رہی ہے تو اسی وجہ سے یہ اس چیز کا بھی فائدہ اٹھانا چاہ رہی ہیں اور ان کو ڈی فیم کرنا چاہ رہی ہیں اور کافی زیادہ شیطانی ہسی ان کے فیس پر ہے اور ان کے دانت بھی نکلے ہوئے ہیں مزید آپ کہتی ہیں کہ ہمیں کیا پتا کہ ان کے درمیان کیا بات ہوئی ہے اور کیا نہیں ہوئی پھر آپ اسی ویڈیو میں آگے چل کر کہتی ہیں کہ ویسے ہمیں پتا سب کچھ ہے کیونکہ ہم بھی اسی گاؤں میں رہتے ہیں آپ کبھی کیا بات کرتی ہیں کبھی کیا بات کرتی ہیں آپ اپنی کی ہوئی ایک بات پر قائم کیوں نہیں رہتی ہیں اور ہمیں صرف اتنا سا مشورہ دینے کے لیے کہ آپ جا کے انہی سے پوچھیں کہ ان کے بیچ میں کیا چل رہا ہے یہ صرف اتنی سی بات بتانے کے لیے آپ نے اتنی لمبی اور فضول سی ویڈیو بنا دی خامخواہ کی ویڈیو بنا دی آپ نے ٹائم برباد کر دیا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اللہ حافظ